اسلام علیکم سپرینٹس میں ہوں مستجاب حیدر آپ کا فیزکس ٹیچر آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں ایک بہت انٹرسٹنگ ٹاپک جس کا نام ہے ریزوننس ریزوننس کو سیکھیں گے یہ اصل میں ہوتی کیا ہے اور پھر اس کی اگزیمپلز کو بھی ڈسکس کریں گے اور پھر ایک ایکسپیریمنٹل ارینجمنٹ کے تھوڑی سے سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے تو چلیں لائٹ بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور لیکچر کا آغاز کرتے ہیں سٹوینٹس ہم لوگوں نے اپنے پریویس لیکچرز میں یہ چیز سیکھی تھی کہ ہمارے آسیلیشن کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں انہی ٹائپس کو ہم لوگوں نے کلاسیفائی کیا تھا اگر ہمارے پاس کوئی ایسا آسیلیٹر ہے جو کہ آسیلیٹ کر رہا ہے تو ہم اسے کہتے تھے کہ یہ فورسٹ آسیلیشن ہے اور اس فورسٹ آسیلیشن میں جو چیز جو آبچیکٹ آسیلیٹ کر رہا ہوتا تھا اسے ہم ڈریون ہارمونک آسیلیٹر کا نام دیتے تھے اور جو ان دہ اپسنس آف فورس آسیلیشن ہو رہی ہوتی تھے ہم اسے فری آسیلیشن کا نام دیتے تھے جو ہمارے پاس فورسٹ آسیلیشن تھی اور جو ڈریون ہارمونک آسیلیٹر تھا اس کو ہم دیکھے تو یہ بھی دو ٹائپ کے تھے ایک تو وہ ٹائپ تھی کہ جس میں oscillation in the presence of resistive force ہوتی تھی ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ oscillation with the passage of time اس کا amplitude کم ہوتا جاتا تھا اور ultimately ہمارا جو oscillator ہے وہ اپنے mean position پہ آ کے رک جاتا تھا اب جو ہم یہاں پہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ایک concept ہے جو بہت ہی interesting ہے وہ ہے resonance resonance کیا ہے resonance یہ ہے کہ اگر ہمارے کسی بھی oscillator کے اوپر ایک periodic force لگ رہی ہوں تو in the presence of that periodic force ہمارے پاس جو oscillator ہے اس کا amplitude of oscillation اس کا amplitude of vibration gradually increase کر سکتا ہے تو اگر ایسا کوئی کام ہو جائے تو ہم اسے resonance کا نام دیتے ہیں ہم اس کی definition کو یہاں پہ سمجھتے ہیں اور اس کے بعد example سے اسے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے سامنے سرنٹس definition لکھتے ہوئے ہیں resonance occurs when the frequency of the applied periodic force یعنی اس میں جو important چیز لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک periodic force ہونی چاہیے جو ہم apply کر رہے ہیں اگر اس applied periodic force کی جو frequency ہے is equal to one of the natural frequencies of vibration of the forced or driven harmonic oscillator جو ہم force apply کر رہے ہیں اگر اگر اس force کی periodic frequency جو ہے ہمارے oscillator کی frequency سے match کر جائے تو ہم ایک ایک ایسا فینومینا observe کرتے ہیں جسے ہم resonance کا نام دیتے ہیں اور اس فینومینا میں basically ہوتا کیا ہے اس میں ہوتا یہ ہے سرنٹس کہ amplitude of vibration جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ increase کرتا چلا جاتا ہے amplitude of vibration increases amplitude of vibration gradually increase کرتا چلا جاتا ہے اور ہم اس کو ایک example سے سمجھتے ہیں بہت ساری examples ہمارے بک میں quote کی گئی ہیں جن کو ہم detail میں discuss کریں گے لیکن اس سے پہلے اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک بلکل سادہ اور بلکل general example کا سہارا لیتے ہیں اور وہ example ہے سرنٹس ہمارے پاس ایک swing کی ایک جھولے کی ایک swing کی جس سے ہم resonance کو سمجھ سکتے ہیں let's suppose سرنٹس ہم دیکھتے ہیں کہ ایک swing جو ہوتا ہے ایک جو جھولا ہوتا ہے جس کو ہم کہیں پارک میں یا کسی بھی جگہ پہ دیکھتے ہیں وہ ایک pendulum کی طرح behave کرتا ہے یعنی وہ رسیوں سے بندہ ہوا ہوتا ہے اور اس کا جو mass ہے وہ اس کے bottom کے قریب موجود ہوتا ہے let's suppose سرنٹس آپ اسی طرح سے سمجھیں کہ ایک swing ہے اور اس swing میں یہ ایک upper part ہے جہاں جو fixed ہے اور پھر ہم نے ropes کی مدد سے رسیوں کی مدد سے یہاں پہ ایک object جو ہے اس کو باندہ ہوا ہے let's suppose اس object کو ہم ایک circular spherical mass کے ساتھ ہی represent کر دیتے ہیں اب سرنٹس اگر ہم اس پہ force لگائیں جس طرح ہم swing پہ force لگاتے ہیں اگر کسی کو ہم swing دینا چاہتے ہیں جھولا دینا چاہتے ہیں تو ہم اس پہ ایک force لگاتے ہیں اس کو دھکا دیتے ہیں اور وہ ایک certain height تک جاتا ہے ایک certain amplitude cover کرتا ہے اور اس کے بعد واپس پیچھے کی طرف آنا شروع کرتا ہے let's suppose سرنٹس جب ہم نے اس پہ اس direction میں force apply کی تو اس force کی application کی وجہ سے ہمارا یہ جو pendulum ہے یہ جو swing ہے یہ اس point تک پہنچ جاتی ہے اب سرنٹس کیا ہوگا کہ ادھر تک جائے گی certain height تک اور اس کے بعد واپس پیچھے کی طرف آنا شروع ہو جائے گی اور پھر یہ پیچھے کی طرف آئے گی اور یہ move کرتے کرتے mean position پہ پہنچے گی لیکن mean position پہ رکے گی نہیں بلکہ mean position سے بھی پیچھے چلی جائے گی اور پھر let's suppose سرنٹس وہ move کرتے کرتے اس جگہ پہ آ جاتی ہے اب ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ تھوڑا سا ایک stay ہوگا ایک instant کا stay ہوگا یہ یہاں پہ رکے گی اور اس کے بعد واپس آگے کی طرف جانا شروع کر دے گی اب سرنٹس imagine کریں کہ جو ہم لوگوں نے initially اس پہ ایک force لگائی تھی اب اس force کو periodic کر دیتے ہیں periodic کا مطلب کیا ہے کہ وہ force after regular interval of time بار بار اس کے اوپر لگ رہی ہوگی کیسے let's suppose friends ہم اس پہ اس طرح سے ایک force apply کرتے ہیں اس direction میں جیسے ہی اس کی ایک cycle complete ہوتا ہے یہ یہاں سے اس جگہ پہ گیا اور گھوم کے واپس ادھر آیا ہم اس کو ہلکا سا ایک push دیتے ہیں جب push دیں گے تو اگلی دفعہ جو اس کی height ہے وہ پہلے سے زیادہ ہو جائے گی اور پھر جب یہ واپس پیچھے کی طرف آ رہا ہوگا اور دوبارہ سے اس جگہ پہ پہ پہنچے گا یعنی اپنا ایک cycle complete کر لے گا تو ہم ایک دفعہ پھر اس وقت push دیں گے تو آپ لوگ imagine کر سکتے ہیں کہ اس case میں کیا ہوگا کہ ہر ایک push کے بعد اس کا amplitude of vibration پہلے سے زیادہ ہوتا جائے گا اب اگر آپ اس چیز پہ غور کریں کہ ہم لوگ ایک oscillator پہ continuous force لگا رہے ہیں ایک periodic force لگا رہے ہیں جیسے ہی ہمارے oscillator کا ایک cycle complete ہوتا ہے ہم اس کے بعد اس پہ ایک force لگا دیتے ہیں یعنی اگر میں یہ کہنا چاہوں کہ ہمارے oscillator کرتے ہوئے oscillator کا جو time period ہے اور ہماری periodic force کا جو time period ہے وہ دونوں time periods equal ہیں یعنی جیسے ہی اس کا ایک چکر پورا ہوتا ہے ہم دوبارہ force لگا دیتے ہیں جیسے ہی دوسرا چکر پورا ہوتا ہے ہم دوبارہ force لگا دیتے ہیں یعنی جو اس پہ force لگ رہی ہے اس force کی frequency اور oscillate کرتے ہوئے driven harmonic oscillator کی frequency یہ دونوں frequencies آپس میں equal ہیں اور اس equal frequency کا result کیا ہو رہا ہے کہ ہمارا جو oscillator ہے اس کا amplitude of vibration continuously بڑھتا چلا جا رہا ہوگا آپ کا swing اوپر اور اوپر اور اوپر ہر ایک cycle کے بعد وہ پہلے سے زیادہ amplitude جو ہے وہ cover کرتا جا رہا ہوگا اس increase in amplitude of vibration جو ہے ہم اسے resonance کا نام دیتے ہیں اور یہ کب ہو رہے ہیں اب اس definition کو ہم دوبارہ دیکھتے ہیں تو آپ کو اچھے سے clear ہوگا کیا ہے کہ it is resonance occurs when the frequency of applied periodic force is equal to one of the natural frequencies of vibration of the forced or driven harmonic oscillator کہ ہمارے پاس جو periodic force ہے اس کی frequency اس oscillate کرتے ہوئے object کی natural frequency کے equal ہو جاتی ہے تو اس وقت amplitude of vibration continuously increase کرتا چلا جاتا ہے اس فنومینا کو ہم لوگ نام دیتے ہیں resonance کا تو سننٹس یقینا آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی اب آگے چلتے ہیں اور اس کی اور examples بھی دیکھتے ہیں سننٹس بہت ساری examples ہیں جو ہماری بک میں code کی گئی ہیں انہی میں سے ایک بہت interesting example یہاں پہ بھی ہے the column of soldiers سننٹس ہم لوگ جانتے ہیں کہ جب soldiers march past کر رہے ہوتے ہیں یعنی کسی جگہ پہ جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے جو movement ہے ان کے جو قدم ہیں وہ arithmetic ہوتے ہیں ایک ساتھ soldiers قدم اٹھاتے ہیں اور ایک ساتھ قدم نیچے رکھتے ہیں اب let's suppose ایک بہت لمبا span ہے اور bridge ہے بہت لمبا جو suspended form میں موجود ہے اور اگر اس پہ بہت زیادہ column of soldiers میں soldier move کر رہے ہوں تو imagine کریں کہ اس suspended bridge پہ اگر بہت سارے soldiers ایک ساتھ قدم نیچے رکھتے ہیں تو وہ bridge بھی downwards direction میں جائے گا اور وہ oscillate کرے گا پھر واپس اوپر کی طرف آئے گا اب جب واپس اوپر کی طرف آتا ہے اور اس کے بعد وہ نیچے جانے لگتا ہے تو let's suppose سارے soldiers ایک ساتھ اپنا second step اس کے اوپر place کر دیتے ہیں یعنی اگر جو steps کی frequency ہے وہ force ہے basically وہ آپ کے bridge کی oscillate کرنے کی natural frequency سے match کر جائے تو پھر اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا جو amplitude of vibration ہے amplitude of oscillation ہے ہمارے bridge کا وہ continuously increase کرتا چلا جائے گا اور وہاں پہ بھی resonance نظر آئے گی اور اگر اس کو بہت زیادہ دیر تک کس جو soldiers ہیں اگر اس پہ move کرتے رہیں تو پھر اس کا ultimate effect یہ ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ amplitude of vibration increase کر سکتا ہے اس کے سرونٹ سے ایک example ہماری بھوک میں بھی دی گئی ہے ایک famous تیکوما bridge کے collapse کے example اس میں ہمیں یہ چیز بتائی گئی کہ ایک بڑا famous bridge تھا جس کو suspended form میں بنایا گیا تھا ڈیزائن کیا گیا تھا اور اس نے کچھ عرصے کے بعد اپنی construction کے بعد اس میں ہمیں ہلکی ہلکی oscillation نظر آنا شروع ہوئی اور وہ oscillation with a passage of time increase کرتی چلی گئی اب وہ increase کیوں کر رہی تھی کیونکہ وہ جس area میں بنایا گیا تھا اس area میں جو wind تھی اس کی natural frequency ہمارے bridge کی natural oscillating frequency سے match کر گی تھی اب وہ جو air تھی وہ ہر ایک oscillation میں اس پہ force exert کر رہی تھی چاہے وہ force بہت زیادہ کام تھی اور اتنی تھوڑی سی force تھی کہ air اس bridge کے amplitude کو ایک cycle میں بہت تھوڑا سا increase کرتی تھی لیکن وہ increase gradual تھا وہ continuously جیسے اس کا amplitude of vibration increase کر رہا تھا تو اس کا بھی amplitude of vibration continuously increase کرتا رہا اور وہ increase کرتے 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 اتنا زیادہ ہو گیا کہ وہ bridge finally collapse کر گیا تو resonance بہت important role play کرتی اسی طرح سے ہمارے جو buildings ہیں جو ہمارے structures ہیں ان سارے structures میں resonance کا بہت important role ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کو ignore کر دیں تو بہت چھوٹی سی force بھی بہت بڑا نقصان کر سکتی ہے کیونکہ amplitude of vibration وہ چھوٹی سی force بھی continuously increase کرتی رہتی ہے اور اس کا increase ہو کے بہت زیادہ ہو جانا اس کے collapse کا اس کے damage کا باعث بان سکتا ہے یہ اس کے disadvantages بھی ہیں جو examples کی form میں لکھے ہیں ایک چھوٹی اپنی everyday life میں دیکھتے ہیں وہ ہے tuning of our radio اگر آپ کے پاس ایک radio ہے اور آپ اسے چلانا چاہتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ radio کے اوپر different stations ہوتے ہیں جن کو different frequencies پہ operate کیا جاتا ہے اگر آپ خاص radio station سننا چاہتے ہیں تو آپ اپنی device کی frequency کو change کرتے ہیں اور وہ change کرنا بسیکلی کیا ہوتا ہے کہ دو frequencies ہیں ایک ہماری device کی receiving frequency ہے اور ایک اس channel کی transmitting frequency ہے جب ہم اپنی device میں frequency کو change کر رہے ہوتے ہیں تو اصل میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں ہم اپنی device کی جو receiving frequency ہے وہ اپنے radio station کی transmitting frequency سے اسے match کر رہے ہوتے ہیں جب وہ دونوں match ہو جاتی ہیں تو پھر resonance ہوتا ہے اور جو sound وہاں سے بھیجا گیا ہوتا ہے ہم اسے receive کر oven کے اندر اگر ہم microwave oven کو دیکھیں اسے observe کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو گرم کرنے کے لئے ہم اس کے اندر place کرتے ہیں اور تھوڑا سا time گزرتا ہے اور وہ چیز گرم ہو جاتی ہے اور اس میں آپ نے ایک چیز اور بھی observe کی ہوگی کہ کچھ چیزیں زیادہ گرم ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں کم گرم ہوتی ہیں جیسے آپ نے bread اور meat ایک ساتھ اگر microwave oven کے اندر place کیا ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا bread اتنا زیادہ گرم نہیں ہو رہا ہوگا جتنا آپ کا meat جو ہے وہ گرم ہو جاتا ہے اب یہ کیا وجہ ہے اور کس طرح سے without fire without hitting microwave oven جو ہے وہ کسی بھی چیز کو گرم کر دیتا ہے وہ بھی کرتا ہے ریزوننس کی وجہ سے اب یہ ریزوننس کیسے ہوتی ہے کہ ہم لوگ specific frequency کی microwave اپنے food کے اوپر گراتے ہیں مجھے چھوٹا سا container ہے چیمبر ہے اس کے اندر ہم یہی کام کرتے ہیں کہ food ہم نے place کی اور اس کے اوپر specific frequency کی microwave گرائی اب جو microwave اس پر گیر رہی ہیں وہ اس طرح کی frequency کی microwave ہیں کہ ان کی natural frequency ہمارے food کے اندر موجود water اور fat کے molecules کی natural frequency کے برابر ہوتی ہے اب اس کا advantage یہ ہوگا کہ جب وہ food کے اوپر گرے گی تو food کے اندر fat اور water کے جو molecules ہیں وہ oscillate کرنا شروع کرتے گے اور ان کی oscillation کی وجہ سے heat generate ہوگی اور ہماری food جو ہے وہ گرم ہونا شروع ہو جائے گی اب کوئی ایسا object اگر آپ اس کے اندر place کر دیتے ہیں جس میں fat اور water کے molecule نہیں ہیں تو پھر جو ہماری frequency اس کے اوپر fall کروا رہے ہیں وہ ان کی natural frequency سے match نہیں کرے گی اس وجہ سے اس چیز کو گرم نہیں کر پائیں گے یعنی microwave oven اس چیز کو heat کر سکتا ہے جس کی natural frequency وہ والی ہو جو ہماری microwave کی frequency سے match کر رہی ہے تو اس طرح سے ہم cooking بھی کر سکتے اور heating بھی کر سکتے تو یہ examples تھی امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی اب ہماری book میں اس کو explain کرنے کے لیے further ایک experiment جو ہے اس کا سہارا لیا گیا اس experiment کے schematic یہاں پہ میں نے آپ کے سامنے دراؤ کی ہوئی ہے سنیٹس اگر اس نظر آرہا ہے this is a rod یہ جو rod ہے اس کو دو strings کے ساتھ ہم لوگوں نے یہاں پہ اس کے ساتھ بندہ ہوئے اور پھر اس کے نیچے ہمارے پاس تین pair of pendulums نظر آرہ ہیں جیسے یہ a اور a prime یہ دو pendulums ایسے ہیں جن کی length same ہے ایک pair b اور b ہم اس میں کوئی ایک pendulums لیتے ہیں اور اس کو disturb کرتے ہیں جب a disturb ہوگا تو یہ oscillate کرنا شروع کرے گا اب oscillate کرنے کی وجہ سے یہ جو rod اوپر ہے جس کو دو strings کے ساتھ ہم لوگوں نے یہاں پہ اٹیچ کیا وہ rod بھی to and fro move کرنا شروع کر دے گا جب وہ اور اس کی وجہ سے باقی pendulums جو ہیں وہ بھی ہلنا شروع کریں گے کیونکہ وہ force اوپر سے آرہی ہے اب question یہ ہے کہ وہ force یہاں پہ جب transfer ہو رہی ہے تو ان میں سے کون سے ایسے pendulum ہے جس کی natural frequency سے اس frequency match کر رہی ہے فور کی جو periodic ہے تو ہمیں پتا ہے کہ frequency تو صرف length of pendulum پہ depend کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس a pendulum ہے اس کی frequency اس a prime pendulum کی frequency سے match ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ باقی سارے pendulums disturb تو ہوں گے ان کی جو oscillation ہے وہ ہمیں نظر آئے گی لیکن جو periodic force ہے اس periodic force کی frequency ہمارے اس pendulum کی natural frequency کے equal ہے اور یہی کام اگر بی کو displace کریں گے تو اس سے بھی ہوگا کہ اگر بی displace کرتے ہیں تو بی پرائیم کی amplitude of vibration continuously increase کرتا جاتا ہے اور اگر سی کو disturb کرتے ہیں تو سی پرائیم کا amplitude ہے وہ increase کرتا جاتا باقی سب کا amplitude بھی change ہوگا لیکن ان کا جو change ہونا ہے وہ سب سے زیادہ ہوگا تو students ذرا چلتے ہیں اور اس کو experiment کی form میں دیکھتے ہیں یہ تو آپ schematic نظر آرہی ہم نے experiment design کیا ہے جس میں ہم اس چیز کو apply کر کے دکھاتے جس کی بیس پہ ہم اپنی understanding کو develop کر سکتے ہیں کہ اصل میں resonance ہوتی کیا ہے تو experimental setup آپ کے سامنے ہے جسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل top کے اوپر آپ کو ایک solid foundation نظر آرہی ہے ریجیڈ باڈی ہے اور ریجیڈ سپورٹ ہے جو خود موویبل نہیں ہے اور اس کے نیچے ہم دیکھ ہیں کہ ایک روڈ ہے یہ وڈن روڈ جس کو دو سٹرنگز کے ساتھ سسپنڈ کیا گیا ہے ایک ریجیڈ سپورٹ کے ساتھ اور اس کے نیچے آپ کو پیر آف پینڈولمز نظر آ رہے ہیں جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سٹریمز کی لیندھ سیم ہے اور اسی طرح آپ کو سینٹر میں بھی ایک پیر آف پینڈولمز نظر آ رہے ہیں جس کی لیندھ سیم ہے اب ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی پینڈولمز کا جو ٹائم پیریئیڈ ہوتا ہے یا اس کی جو فریکوینسی ہوتی ہے وہ صرف اس کی لیندھ سیم ہونا چاہیے اسی طرح جو یہ میڈل میں دو ہمیں پینڈولمز نظر آ رہے ہیں ان کی بھی فریکوینسی سیم ہونی چاہیے اور جو سینٹر میں ہمارے پاس دو پینڈولمز ہیں ان کی بھی فریکوینسی آپس میں سیم ہونی چاہیے لیکن اگر ان پیرز کے علاوہ ہم دو پینڈولمز کا کمپیریزن کرتے ہیں تو ان کی فریکوینسی سیم نہیں ہوگی آپس سیم جو روڈ سینٹر میں ہے یہ سسپینڈڈ ہے اب سسپینڈڈ روڈ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی ایک پینڈولم کی بھی موویمنٹ ہوگی تو یہ جو روڈ ہے یہ اس کے ساتھ موو کرے گا اور روڈ کی موویمنٹ کی وجہ سے اینرڈ جو ہے وہ ایک پینڈولم سے دوسرے پینڈولم میں ٹرانسفر ہو سکتی ہے اب سینٹس اگر اسی فینومینا کو ہم دیکھیں تو ہم اس میں سے کسی ایک پینڈولم کو ڈسٹرب کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو اینرڈ ٹرانسفر ہے باقی سارے پینڈولم میں ہم اس کا اگزیمینیشن کرتے ہمارے پاس جو میڈل میں پینڈولم ہے ہم اس میں سے ایک پینڈولم کو ڈسٹرب کرتے ہم لوگ پرپینڈیکولر ٹو دا پلین ڈسپلیس کرتے ہیں اور اس کے بعد ریلیس کر دیتے اب جب یہ پینڈولم موو کر رہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو روڈ سسپینڈیڈ ہے وہ روڈ بھی ساتھ میں موو کرنا شروع کرے گا اور اس روڈ کی موومنٹ کی وجہ سے انرجی ٹرانسفر ہوگی اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انرجی تمام پینڈولم میں ٹرانسفر ہو رہی ہے وہ ہمارے پاس بلو کلر کا بال ہے جس کی فریکونسی ہمارے یلو کی فریکونسی کے برابر تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا یلو پینڈولم تھا اس کا امپلی چوڈ آو وائبریشن کم ہو رہا تھا اور بلو کا انکریز ہوا اور اب اگر آپ دیکھیں تو بلو کا جو امپلی چوڈ آو وائبریشن وہ تکریز ہو رہا ہے اور یلو کا انکریز ہوتا جا رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ جو میکسیمم اماؤنٹ آف انرجی ہے وہ ٹرانسفر کر رہا ہے یلو پینڈولم بلو کو اور پھر بلو جو ہے وہ ٹرانسفر کر رہا یلو کو اس کی وجہ کیا ہے اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ دونوں کی نیچرل فرکوینس سیم ہیں اور ریزوننس کے کیس میں جو انرجی ٹرانسفر ہے وہ میکسیمم ہوتی ہے اگر فرکوینس سیم ہو دوسرے پینڈولم کی موومنٹ اس انرجی کی وجہ سے نہیں ہے کیوں کیونکہ وہاں طرح سے دوسرے کو انرجی ٹرانسفر کرتا ہے اور دوسرا پہلے والے کو کیونکہ جو انرجی ٹرانسفر ہو رہی ہے جو پریارڈک فورس لگ رہی ہے اس کی فرکوینس دوسرے پینڈولم کی نیچرل فرکوینس کے برابر ہے سیم یہی جو چیز ہم نے observe کی ہے یہ سیکنڈ انرجی ٹرانسفر ہے کیا وہ کی میکسیمم اسی لیندھ کے پینڈولم میں ہوگی یا کسی اور میں ہوگی وہ بھی ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو ہم اس میں سے ایک پینڈولم لیتے ہیں اور اس کو ہم لوگ رس پلیس کرتے ہیں اب جب یہ موو کرنا شروع کر رہا تو دیکھیں جو انرجی ٹرانسفر ہو رہی ہے وہ باقی سارے پینڈولم میں بھی ہو رہی ہے لیکن اس انرجی کی ٹرانسفر سے جو ہمارے پاس یہ فورت نمبر والا پینڈولم ہے یہ آہستہ آہستہ اس کا امپلیٹیوڈ آف وائیبریشن انکریز کرتا جا رہا اور باقی جو انرجی ایبزارب کی لیکن وہ انرجی ایبزارب کرنے کے بعد روک گئے اور اب دیکھیں کہ جیسے جیسے جو فور نمبر والا پینڈولم ہے اس کا امپلیٹیوڈ آف وائیبریشن زیادہ ہوا تھا اس کا ریڈ پینڈولم کا امپلیٹیوڈ آف وائیبریشن کم ہو گیا تھا اب وہاں سے انرجی واپس ٹرانسفر ہو رہی ہے اور جب اس کی انرجی چلے گی تو وہ ان سارے پینڈولم میں سے جو سب سے زیادہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے وہ اسی پینڈولم پہ ہوگی جس کی لیندھ اس کے برابر ہے یعنی بیسیکلی جو اوپر روڈ ہے ہمارے پاس اس روڈ کی موومنٹ کی وجہ سے جو پریادک فورس ہمارے پینڈولم پہ لگتی ہے اس پریادک فورس کی نیچرل فریکوینسی ایکول ہوتی ہے ہمارے سیم لیندھ کے پینڈولم کی نیچرل فریکوینسی کے ساتھ اس لیے جو انرجی ٹرانسفر ہے وہ میکسیمم ہو جاتی ہے اب یہی فینومینا ہم لوگ اپنے ثرڈ پیئر آف پینڈولم کے لیے بھی observe کرتے اب سٹوئنٹس اگر ہم ثرڈ پیئر کو دیکھیں جو کہ فرس اور لاسٹ پینڈولم سے ملکے بنتا ہے جن دونوں کی لینڈس ایکول ہیں اگر ہم اس میں سے کسی ایک کو ڈسٹرب کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے روڈ موو کرے گا اور روڈ سے جو ہے فورس وہ ٹرانسفر ہوگی اور وہ ان تمام پینڈولم تک جائے گی اور ہم نے دیکھنا ہے کہ اس فورس کی وجہ سے جو اینرژی آگے موو کر گی وہ کس میں سب سے زیادہ ٹرانسفر ہوتی ہے تو اگر ہم اپنے پریویس یہاں پہ آپ زرویشن کو دیکھیں تو انرجی سب سے زیادہ اس پینڈولم پہ ٹرانسفر ہونی چاہیے جس کی لیند اس کے برابر ہے کیونکہ ان کی فرکونسی سیم ہوگی تو پھر سٹوینٹس ہم اسے ڈسپلیس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا یہ افیکٹ ہمیں تھرڈ پیئر میں بھی نظر آتے تو دیکھیں سٹوینٹس ہم نے دیسٹرپ کیا اور آپ دیکھیں گے کہ وہ انرجی ٹرانسفر تمام پینڈولم میں ہو رہی ہے لیکن جو گرین پینڈولم ہے جو لاس پینڈولم ہے اس کا امپلیچیوڈ آف وائیبریشن آہستہ آہستہ انکریز کر رہا ہے اور اس کا انکریز کرنے کی وجہ کیا ہے کہ جو میکسیم انرجی ٹرانسفر ہے وہ اس تک پہنچ رہی ہے باقی پینڈولم میں جو انرجی ٹرانسفر ہے وہ تو ہوتی ہے لیکن کیونکہ فورس کی ٹرانسفر کی جو نیچرل فرکوینسی ہے وہ ان سے میچ نہیں کرتی اس لیے وہ پریارڈک انکریز نہیں ہوتا لیکن اگر ہم گرین پینڈولم کو دیکھتے ہیں تو پریارڈک انکریز ہوا ہے اور انکریز ہوتے ہوتے ہر ایک آسیلیشن کے بعد اس کا ایمپلی چور آف وائیبریشن بڑھتا چلا جاتا ہے اور یہی سٹوڈنٹس پھر بیسک ریزوننس ہے یعنی ہم لوگ کہتے ہیں فورس کو پریارڈک فورس کی فارم میں لگائیں اور اس پریارڈک فورس کی جو فریکونس ہے وہ ہمارے آسیلیٹ کرتے ہوئے آبچیکٹ کی نیچرل فریکونس کے برابر ہو تو اس کیس میں ایمپلی چوڈ آف وائیبریشن گریجولی انکریز کرتا چلا جاتا ہے اس فینومینا کو ہم لوگ حاضر دیجئے اللہ حافظ